پاکستان جو گندم کی پیداوار کے لیاز سے دنیا میں ساتویں نمبر پر ہے اس کے باوجود پاکستان گندم بیرونے ملک سے درامت کرتا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی ڈیپٹی کمیشتر ملتان، ڈیپٹی ڈریکٹر زراعت ملتان اور پیسٹری سائیڈ کے کاروبار سے منسلک شخص سے ملائزہ فرمائیں آج یہاں ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فارمر بھائیوں کو گائیڈ کر سکیں ہم کو بتا سکیں کہ آپ لوگ پاکستان کی جو ہمارا اگریکلچرلی سٹیڈیو فارمر ہے وہ پاکستان کی ترقی کی بیک پون ہے آپ لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک ریڈ کی ہڈی کا کردار رکھتے ہیں ساری ہم چونکہ ایک اگریکلچرل کنٹری ہیں اگریرین ایکانومی ہے تو سب سے زیادہ انحصار ہماری ایکانومی کا اگریکلچر کے اوپر ہے یہ ہمارے تقریباً سوہ چار لاکھ ایکر کا ٹارگٹ ہے ملکان ڈسٹی کے اگر ہم بات کریں ہم لوگوں نے جتنی بھی ہماری اگری کلچرل لینڈ سرکاری ہے وہ کسی بھی سکیم میں ہے وہ ٹیموریری کلٹیویشن لیزتے ہیں وہ گوڑی پال ملوے ہیں یا وہ نمبردار ایک رانٹ ہے ہم نے ان سب کو بھی تلقیم کی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی زمین کے اوپر گندم کی فصل کاش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم گندم کی فیلڈ لے سکیں اور ہم لوگ اپنی اپنی کانومی کو بہتر کر سکیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ سوات انگرو کیمیکلز کے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ سے فرقان بلوئیشن صاحب موجود ہے یہ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مالکم السلام بھائی سر یہ بتائیے گا کسان حضرات جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کی جو فیکس ایکر سے جو گندوم ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے تو کیا وجوہات ہیں اس کی کس طرح جو ہیفی ایکر گندوں کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے پوشوکریہ سر یہ آپ نے بہت ہی اہم قیشن کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر کاشکار نہیں جانا چاہ رہا جس کے اوپر کاشکار سوچنا نہیں چاہ رہا وہ ہماری زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی ہے فرٹیلائزر کی کمی نہیں ہے نامیاتی مادے کی کمی ہے نامیاتی مادہ بیسکلی زمین کی خوراک ہوتی ہے جب تک ہماری زمین میں پوٹینشل نہیں ہوگا طاقت نہیں ہوگی جتنی بھی اچھی کھا دے دیں گے وہ نہیں ملے گی تو کاشکار کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی زمین میں نامیاتی مادہ انکریز کرے نامیاتی مادہ ڈالے جس کی وجہ سے اس کی زمین کے اندر طاقت آئے گی جس کے ویسے جنہی بھی ہم خوراک دیتے رہیں گے وہ ہماری فصل کو ملتی رہے گی یہ نامیاتی مادہ جو ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کون سی چیزیں جو ہیں کوئی یوز کرنے چاہے نامیاتی مادہ کے لیے بازار میں مختلف پروڈکٹ ہیں لیکن اس ٹرم جو مارکیٹ میں سب سے اچھا پروڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اس پروڈکٹ کا نام آر جی ویٹ ہے یہ ہم لوگ میمون ہالینڈ سے لیتے ہیں نیدر لینڈ سے یہ دنیا کی بڑی کمپنی ہے جو کہ دنیا کے ساتھ ستر ممالک کو یہ پروڈکٹ دیتی ہے یہ نامیاتی مادہ جو ہمارا آر جی ویٹ ہے اس کے اندر ستر پرسنٹ نامیاتی مادہ اور دس پرسنٹ کیشو مقصائیڈ ہے جو کیا کرے گا اس کا فنکشن کیا ہوگا اس کا جو سب سے پہلا فنکشن ہوگا جتنی بھی فرڈیلائزر ہمارا کاشکار عرصے درہ سے دے رہے اس کو آویلیبل کر دے گا قراب کو اور ساتھ ساتھ ہماری زمین کو بہتر کر دے گا بیسیکلی نامیاتی مادہ ہوتا ہے زمین کی کیپیسٹی جس کی وجہ سے وہ خوراق اور پانی کو پودے میں سپلائی کرواتی ہے تو یہ ہم سب سے اچھا پروڈکٹ ہم کاشکار دوستوں کے لیے لے کے آئے آر جی ویٹ کے نام سے ہم چاہیں گے کہ کاشکار ہماری ذات پر ٹرسٹ کرے سوات اگرو کیمیکل پر ٹرسٹ کرے اور اپنے ایک ایکڈ میں ڈالے اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے اس کو ایکڈیش کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ ڈیپٹی ڈیکٹرز رات موجود ہے آج ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام جی بتائیے کہ آج گندم کی کاشکی برہوتلی کے لیے اس کا مقصد کیا تھا اور کیا فائدہ ہوا اس کے بعد کسانوں کے جو آج کا سیمیلر منوکد کیا گیا اس میں میں نے پورے ڈسٹرک کے اپنا سٹاف بلایا ہے اور پروگریسی فارمر بھی بلائے ہیں اور سمال فارمر بھی بلائے ہیں اگری کچھ سٹاف اس نے بلایا ہے کہ ان کو سنسیٹرائز کیا جائے ٹرینڈ کیا جائے نیکس پورے سیزن میں تاکہ وہ کام کر سکیں اور فارمر کی رائے لی جائے ان کے تحفظات کو سنا جائے اس میں ٹیکنیکل گائیڈنس بھی دی گئی تاکہ وہ اچھے طریقے سے کاشت کریں ان کو گندم کی کاشت کے متعلق بھی بتایا گیا ٹارگٹس کے متعلق بھی بتایا گیا ہمارے زلے کا جو ٹارگٹ ہے وہ چار لاکھ اٹھتی سزار ہے اس وقت تک ہم بائیس سو چالی سیکر آج کی تاریخ تک کاشت کرتے ہیں اس کا جو موضو ترین ٹائم ہے گندم کی کاشت کا سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ گندم کا سوئنگ ٹائم ہے اگر آپ بروقت کاشت کریں تو سب سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی اس کے لئے جو بہترین ٹائم ہے وہ بیس نومبر ہے لیکن موسم کی کلائی میٹک چین کی وجہ سے ہم تیس نومبر تک بھی کاشت کر سکتے ہیں بالکل ناظرین ملتان کے زلہ کونسل حال میں زلہ انتظامیہ کی جانب سے گندم کی بڑھ ہوتلی کے لئے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ملتان بر سے بلکہ جنوبی پنجاب بر سے یہاں پہ کسان حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہیں بتایا گیا کہ انہیں فصل جو ہے وہ کیسے اگانی ہے کیسے وہ گندم کی کاش کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ہی جو ہے انفارمیٹیو یہ سیشن رہا ہے تو امید ہے آپ کو بھی اس ویڈیو سے کچھ نے کچھ فائدہ ہوا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میس بان آفتاب شداد کو دیجئے اجازت اللہ نجیبان